جی بہت شکریہ سب سے پہلے دیکھیں جیسے جیسے یہ کیس آ گیا کہ بڑھ رہا ہے وقت گزر رہا ہے نئے سے نئے ڈرامیس میں ایکسپوز ہو رہے ہیں اور ابھی یہ ڈراما کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے نئے سے نئے کہانیاں منگرد چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو سیما ایدر اس وقت بھی اصل میں بگ باس بنی ہوئی ہے بھارت میں اور آپ دیکھیں کہ نئے سے نئے کہانی فیل وقت تو وہاں پہ یہ چل رہا ہے کہ وہ مذہبی تہوار جو بھارت میں ہے وہ منا رہی ہے اور یہ ایک جیسٹر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ اس کی بہت زیادہ دردی ہیں اور اس سے زیادہ بھی بھارت کا بے وفادار نہیں ہے کبھی وہ راکھی باندھ رہی ہے کبھی وہ اپنے شعور کے لیے فرضی شعور کے لیے ایک مبائنہ شعور کے لیے جو ہے وہ تہوار منا رہی ہے تو یہ سارا سلسلہ اسی لیے ہے کہ کسی طریقے سے کسی طریقے سے اسے وہاں پہ شیریت مل جائے تو اس وقت تو یہ سارا ڈرامے بازی چل رہی ہے آپ نے آپ کو وہ بھارت کی بہت زیادہ وفادار اور سیمہ دیوی ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے دیکھیں مہودی جو گورنمنٹ ہے اس کا شروع سے وان پوائنٹ اجنر ہے وہ رہا ہے انٹی مسلم اور وہ اسی طرح سی چیزیں کر کے لوگوں کو وہاں پہ امپریس کرتے ہیں سیمتی گین کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ مہودی سرکار جو ہے اس کی ان کے اوپر میربانیاں تو ہیں سیمہ ایدر کے اوپر آپ دیکھیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس وقت بھی بھارت کی جیلوں میں بند ہیں ان کے لیے یہ ہمدردیاں نہیں ہیں لیکن سیمہ ایدر کے لیے یہ ہمدردیاں مہودی سرکار کی ہیں لیکن یہاں پہ میں آپ یہ بات کروں گا کہ اگر تو بھارت کی عدالتیں آزاد ہیں بھارت کی عدالتیں سیپریشن آف پاور کی تیوری پہ بلیو کرتی ہیں وہاں پہ قانون کی حکمرانی ہیں تو پھر یہ پلیٹیکل پارٹیز کچھ بھی کر لیں اس خاتون کا جو فیوچر ہے وہ میں وین ورڈ میں بتا دوں کہ جو شخص بھی ایلیگل طریقے سے کسی بھی ملک میں داخل ہوتا ہے اس کو ڈپورٹ ہونا پڑتا ہے اور یہ خود تسلیم کر چکی ہے کہ یہ ایلیگل طریقے سے بھارت میں داخل ہوئی اب اگر پبلک کی بات کی جائے تو 99% پبلک اس وقت غلام اہدر کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خانونی یا مذہبی معاملات سے اگر آپ باہر نکل کر دیکھیں تو یہ عمل ہی غیر انسانی ہے جو اس خاتون نے کیا جو خاتون اپنے چار پچوں کی وفادار نہیں ہو سکی جس ملک میں وہ رہ رہی تھی جس کی نیشنلٹی اس کے پاس تھی اس کے اگینس اس نے نارے لگائے صرف چند معاملات کے لیے اور اس وقت اپنے آپ کو یہ اشو کر رہی ہے کہ شاید اس کے بڑا ہمدرد بھارت کا کوئی نہیں ہے تو یہ وقت آنے پر اور نئی ہمدردیاں بنا لے گی اور یہ فادہ ٹائم بینگ یہ جو لپو سا بچہ اس کے ہاتھ لگا ہوئے اسے بھی چھوٹ دے گی تو اس کے ایجنڈا کچھ اور ہے بھارتی جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ حد میں غلام اہدر کی سپورٹ میں ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں کرنی سینہ، متلیش بھاٹی، آستما وہاں پہ ایک امن رزبی جو سوشل ورکر ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس وقت غلام اہدر کی سپورٹ میں اور سب یہی کہنا ہے کہ یہ بچوں کی وجہ سے اس خاتون کا جمل ہے وہ بالکل غیر انسانی ہے اور اس پہ کوئی ہندو ہو یا مسلم ہو سب کی ہمدردیاں جو ہیں وہ غلام اہدر کے ساتھ ہیں لیکن بات یہی ہے کہ موڈی سرکار جو ہیں اس خاتون کے کردار کا اندالہ یہاں سے لگائیں یہ کہتا ہے کہ وہ چار بچے غلام اہدر کے نہیں ہیں تو ابھی تک وہ یہ جسٹیفائی نہیں کر سکی کہ وہ چار بچے گوگل سے ڈاؤنلوڈ کیے گئے ہیں یا کوئی آن لائن ٹکنالوجی کا کوئی استعمال اس میں کیا گیا ہے وہ چار بچے پھر کس کے ہیں تو یہاں سے آپ اندالہ لگائیں اس خاتون کا کردار کیسا ہوگا رہی بات اس کی بہن کی تو وہ بھی اس میں پوری طرح سے ملوث ہے کہ جب اس سے پہلے وہ دبائی گئی تھی سیما اہدر تو اپنے بچوں کو اپنی بہن کے گھر چھوڑ کر گئی تھی اس دوران بھی غلام اہدر کو انہوں نے چیٹ کیا مسکائیڈ کیا اور یہی بتایا کہ سیما اہدر یہاں پہ ہی ہے اور یہ نہیں بتایا کہ وہ دبائی میں مجود ہے تو اس طرح جس میں پاکستان میں بھی اس کے فسیلیٹیٹر مجود ہیں اس کے علاوہ جو ٹریول ایجنٹ تھے اس کے وہ بھی اس کے فسیلیٹیٹر ہیں تو پاکستان میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں اور کھلیں گی اب کال ان کے وگیل جو روشن عظیم صاحب ہیں وہ ہیدر آباد جا رہے ہیں وہاں پہ بھی اس کے کچھ تعلقات کچھ چیزیں وہاں پہ بھی ہیں تو یہ جیسے جیسے یہ چیزیں آگے بڑھیں گی بہت سارے چہرے بے نکاب ہوں گے اور بہت ساری چیزیں سامنے نکل کرائیں گی جی آپ کے سامنے ہی آپ نے سیما اہدر کا ڈانس بھی دیکھ لیا سیما اہدر کے مجرے بھی دیکھ لیا آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ دبائی کے کچھ کلبوں میں ڈانس بھی کرتی رہی عورت دیکھیں بظاہر ایک مسہوم سی اور بھولی بالی نظر آنے والی خاتون میرے خیال میں کہ اس سے کوئی بڑی شاتر اور بدکار عورت میرا خیال ہے کہ عورت کہنا اس کو تہین عورت کی اور جہاں پہ ہم نے دیکھا ہے علام اہدر کو بھی اس نے ٹرائپ کیا تو اس کے ساتھ بھی اس نے اسی طرح سے شادی کی اور بعد میں اس کا سارا پیسہ کٹھا کر کے اسی پیسے سے یہ باہر گئی تو یہاں پہ بھی بہت سارے لوگ اس کے ساتھ الیسیٹ ریشنشپ جن کے ساتھ اس کے رہے ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں اور بھارت میں بھی یہ جو لڑکا ہے فاردہ ٹائم میں یہ جو سچن ہے یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا خود اس کے بچوں کی عمر کا ہے یہ بھی لڑکی تو ہے نہیں ٹھیک ہے اور اس کے پیچھے بھی کوئی شخصیت اور ہے یہ تو صرف ایک دنگی ہے جو نظر آ رہا ہے ابھی وقت کے ساتھ ساتھ انویسیگیشن پاکستان میں اپن ہو رہی ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سامنے آئیں گے ابھی جو میڈیا پہ کچھ ہمارے دوست دکھا رہے ہیں اس کے رشتے دار اس میں سے کچھ لوگ صحیح نہیں ہیں صحیح ایتھینٹک انفرمیشن ہمیں گلام حیدر یا ان کے وکیل کے ذریعے یا اب ان کے والے صاحب امیر جان جو میدان میں آگئے ہیں جو آج ملیر کینٹون انہوں نے وزڈ کیا پلیسٹیشن میں ایف آئی آر بھی درج کروائی ان کے ذریعے ہی مل سکتی ہے اب یہ کچھ چیزیں فرضی بھی چل رہی ہیں اس لیے ابھی ہم اس حوالے سے ٹو دی پوائنٹ بات کرنا مشکل ہے آپ دیکھیں کہ ابھی تک سیما اہیدر کو وہاں پہ شہریت نہیں ملی اور ایک خاتون اللیگل طریقے سے بھارت میں داخل ہوئی اور بچوں کو سمگل کر کے وہاں پہ لے گی اس کے باوجود اس کا کانفیڈنس دیکھیں کہ وہاں کے مقامی لوگوں سے اس نے جھگڑے شروع کر دیئے وہاں پہ جو پڑھوٹی تھے ان کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ نے میرے فرضی موبائنہ کیٹ نیپر کے بارے میں یہ کیوں کہا وہ ایسا کانفیڈنس تو وہاں پہ شہری کا بھی نہیں ہوتا اس ایک چیز صاف ظاہر ہے کہ اس نے وہاں پہ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات بنا لی ہیں جس کی دم پر یہ ساری ارکتیں کر رہی ہیں آپ خود میجن کریں آپ یا میرے آپ جیسا جنرلسٹ یا میرے جیسا وکیل جو ہے وہ جب کسی برونے ملک جاتا ہے تو وہ لگل طریقے سے جانے سے آزاروں دفعہ سوچتا ہے بلکہ جائے نہیں سکتا بالکل جی میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ اس نے کئی لوگوں سے وہاں پہ ریلیشن بنا لی ہیں یہ وہاں پہ جو مودی گورنمنٹ ہے اس کو راکھی بیج رہی ہے کہ اب بہت سارے کیسے ہوتے ہیں آپ دیکھیں انڈین میڈیا کا تو یہ حال ہے کہ وہ یہی نہ چلا دیں کہ آج یہ کتنی دفعہ واشروم میں گئی تھی اور پاکستان میں بھی یہ اسی طرح سے واشروم میں جاتی تھی تو یہاں پہ بھی یہ انہوں نے آپ دیکھیں کہ بہت ساری جو خواتین ہیں ان کے ساتھ ایکٹیوٹیز ہوتی رہتی باقی کتنی کہ خواتین کی راکھیوں کی نیوز چلتی ہیں اس خوات خاتون کو اتنا پوش کیا جا رہا ہے دیفینیٹلی اس کے پیچھے کچھ ایسے لوگ ہیں بلکل اس وقت وہ وقتی طور پر مظلوم بننے کی کوشش کر رہی ہے اور یہ سارا ڈراما کر رہی ہے یہ انڈیپینڈنس ڈے منانا پاکستان مردعباد کے نارے لگانا اور یہ سارا مذہبی تلسی کا پودا لگانا اور یہ ساری چیزیں یہ سارا ایک سمپتی گین کرنے کا ایک طریقہ کار ہے اور اس کے پیچھے بہت بڑے لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں جو عدالتی معاملات کو بھی ڈیلے کروا رہے ہیں آپ دیکھیں اس کے اوپر ایف آئی آر ہوئی فوراں اس کو بیل مل گی پچھلے سال سے کچھ ماہی کی اور جو مچھلیاں پکڑنے کہتے ابھی تک جیل میں ہیں تو ہماری درخواست ہے بھارت سرکار سے کہ ان کو بھی ریلیز کر لیں اگر آپ محبت اور پیار کی تنی باتیں کرتے ہیں تو ان کو بھی ریلیز کر لیں جن کو بلا وجہ آپ نے جیل میں بند کیا ہوا ہے تو یہ ایٹی ایس کی رپورٹ ابھی تک اس کی پبلیش نہیں ہو رہی تو یہ سیما اہدر کی اس بات کا اندازہ ہے کہ کوئی نہ کوئی طاقتور شخص ہے جو اس کو وہاں پہ سپورٹ کر رہا ہے جس کے ساتھ اس کے ریلیشنشپ ہیں اور اسی کے لیے یہ وہاں پہ گئی ہے سچ ان تو جسٹ اکڈیمی ہے اس کے اندر وہ کیپابیلٹی نہیں ہے میرے خیال میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ خود اس چیز کو ریلیز کریں گی کہ وہ تو کبھی میڈیا پہ بولتا ہی نہیں ہے اور نہ ہی اسے بولنا آتا ہے اور میرے خیال میں اس کو پپ جی گیم بھی نہیں کھیلنی آتی ہوگی جس طرح کا ملک اس کا ہے یہ کر رہی ہے تو یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ ہر وقت میڈیا پہ یہ بیٹھی رہتی ہے اور کئی اس کے ملک میں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک الارمک سیچویشن پیدا کر رہی ہیں اور اس سے یہ پیکچر بلکل کریئر ہے اور آپ ان کے وکیل کو دیکھ لیں اس کے ساتھ بھی اس کا ایک ریلیشنشپ ہے اس نے تو دفتری سیما ایدر کا گھر بنایا ہوئے وہ مندر میں جا جا کے وہاں پہ دعائیں کرتا ہے اور کہیں بھی آپ نے دیکھا ہے کسی بھی وکیل کو جو ڈاکٹر ہو جو بیرونے ملک فارن ملک کے اگینسٹ مرداباد کے نارے لگائے ہر ملک کے جھنڈوں کا احترام ہوتا ہے لیکن وہ بھی اس کے چکر میں اتنا آگے بڑھ گئے ہیں کہ انہوں نے دفتری اس کا گھر بنا لیا یہ آپ کا سوال بہت اہم ہے اور یہ پورا بھارتی میڈیا بھی یہ سوال کرتا ہے یہ سوال میں نے بھی غلام اہدر سے کیا تھا اور اس کا جواب اس نے یہ دیا کہ سعودی عرب میں اس کی کچھ فارمیلٹیز ہیں جس کو وہ پورا کرنے کے بعد within next two week اپنے لائر سے کنسلٹ کرنے کے بعد ان کی کچھ پرسیڈنگ ہے جو وہ پاکستان میں کمپلیٹ کر رہے ہیں جس کو وہ بطور ایویڈنس بھارت میں پیش کریں گے تو وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ یہ ساری پرسیڈنگ پوری کرنے کے بعد جیسے ہی اس کے وکیل وہ ہیڈ دیں گے تو وہ پھر ان کے ساتھ بھارے جائے گا اور یہاں پہ ان کی پرسیڈنگ جو ہے اس سے پہلے تو باقوں میں معاملہ چل رہا تھا لیکن اب یہاں پہ غلام اہدر کے والے جو ہیں انہوں نے اپنی مدیت میں یہاں پہ کچھ ہی فائی آر بھی کروا دیا اور یہاں پہ پرسیڈنگ انہوں نے انیشیئٹ کر دیا اور اب وہ فورن آفیس کو پارٹی بنا کر ایک آئینی ریٹ پٹیشن سپریم کورٹ میں فائل کرنے جا رہے ہیں جس میں وہ پاکستانی ہائی کمیشنر جو بھارت میں بیٹھے ہوئے ان کے ذریعے مطالبہ کریں گے کہ یہ جو بچے پاکستانی سیٹیزن ہیں ان کو پاکستان واپس یہ انڈیا سے مطالبہ کریں بھارت سے مطالبہ کریں کہ یہ خاتون ان کو کڈنیپ کر کے بگا کر لے گیا یہ پاکستانی سیٹیزن ہیں ان بچوں کو پاکستان بھیجا جائے تو اب تھوڑا لیگل تھوڑا بہت لیگل معاملہ شروع ہو گیا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے وقت میں غلام ایدر بہت جلد ان چیزوں کو انڈرسینڈ کرے گا اور یہ چیز دیکھیں آپ اسی وجہ سے معاملہ ڈیلے ہو رہا ہے بھارت میں بہت زیادہ لوگ غلام ایدر کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر وہ بھارت نہیں جا سکتا اس کو بھارت کا ویزا نہیں ملتا تو وہ نپال جا سکتا ہے نپال سے اس کا کام ایزیلی ہو سکتا ہے تو آپ دیری صرف غلام ایدر کے بھارت جانے کی ہی ہے جیسے ہی بھی وہ بھارت جائے گا یہ سیما ایدر بلکل ایکسپوز ہو جائے گی اور جو آپ یہاں سے امیجن کریں کہ اگر سیما ایدر کو الیگل انٹری کے باوجود وہاں پہ ایک سلیبٹی کا درجہ مل جاتا ہے تو یہ بھارتی گورنمنٹ کی مجبوری ہو جائے گی کہ غلام ایدر کو وہاں پہ پروٹیک کرنا اور وہاں پہ سپورٹ کرنا وہاں کے لوگوں کی بھی دیکھیں محبت کی شادی کرنا کوئی جرم نہیں ہے محبت کی شادی یہ کر لیں اس کے لئے چار بچوں کی ماں بھی کر لیں تو کوئی اس میں ایسا نہیں ہم اس میں نہیں کرتے سب سے بڑا بچہ جو غلام ایدر کا ہے وہ سات سال کا ہے ان کو لے گئی ہے ہم نے یہاں پہ سیما ایدر کا اچھاڑ ڈالنا ہے یہ پانچ ماہ بچہ اور سیما ایدر کو رکھ لیں وہ پانچ ماہ بچہ ویسے بھی اے پی سنگ پہ جائے گا تو یہ رکھ لیں اسے ہم اس بھی نہیں بات کر رہے ہیں صرف چار بچوں کی حد تک ابھی غلام ایدر بھی مطالبہ کر رہا ہے جب میں نے سوال کیا تھا غلام ایدر سے کہ آپ بھارت جب جائیں گے تو آپ سیما ایدر کی کسٹڈی بھی لیں گے یا صرف بچوں کی تو اس نے کہا کہ شروع میں میں مطالبہ کر رہا تھا سیما ایدر کی اب میں صرف اپنے بچوں کی کسٹڈی لوں گا کیونکہ اس کا دل اس چیز سے بہت زیادہ بھر گیا ہے جو اس نے یہ ساری چیزیں دیکھیں اور اس کے دل میں اس خاتون کے لیے نفرت پیدا ہو گئی ہے جی جی تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اب معاملہ صرف بچوں کا ہے جس میں بھارتی گورنمنٹ بھی مجبور ہوگی کیونکہ یہ ایک انٹرنیشنل ایجنڈا ہے یہ یو اینو کا ایجنڈا ہے کہ آپ مائنر بچوں کے حوالے سے اس طرح نہیں کر سکتے اور اس میں بہت سارے پریسیڈنٹ آلریڈی مجود ہے آپ فنلینڈ کی ایک خاتون تھی جس کا شعور اس کے بچوں کو یہاں پہ پاکستان میں اگوا کر کے لیا ہے اور یہاں پہ اس نے پٹیشنل پائل کر دی کہ ادھر مسجد نہیں ہے تو مجھے یہاں پہ رہنے کی اجازت دے دے تو پاکستان گورنمنٹ نے ان بچوں کو ماں کے پاس واپس بھی دیا یہ پہلے بھی اس طرح کی پریسیڈنٹ مجود ہیں کہ آپ ویڈاوٹ کنسنٹ آف دا گارڈین آپ نہیں لے جا سکتے آپ کی بات ٹھیک ہے پاکستان اور بھارت شروع سے ہی ایک ہوسٹائل بارڈر رہے ہیں دونوں طرف سے کچھ نہ تک آپ کی بات درست ہے لیکن جب کوئی شخص کسی ایک ملک سے ایک رائنگ در کے کسی دوسرے ملک میں داخل ہوتا ہے وہ بھی لیگل طریقے سے تو وہ ایک آپ کے پاس چیزیں سپورٹ تو کرتی ہیں تو یہ یہاں پہ جو ڈاکومنٹ نے اس طرح سے تو بھارت سے کوئی بھی شخص جرم کر کے پاکستان داخل ہو جائے اور یہاں پہ اسے شہریت دے دی جائے تو میرے خیال میں اگر میرٹ پر دیکھا جائے تو بھارت کے کسی قانون کے مطابق سیما ایدر وہاں پہ رہنے کی مجاز نہیں ہے اور جو سچن ہے یہ بھی غدار ہے آپ دیکھیں کہ اس نے دو مہینے تک اللیگل طریقے سے اس خاتون کو چھپا کے وہاں پہ رکھا اور اپنے ملک کے ساتھ کسی کو ڈسکلوز نہیں کیا ایک اللیگل ایمیگرینٹس کو پناہ دی مہینہ ڈیڈ اور ڈسکلوز نہیں کیا اور جس کے اپر جسوس تک کے الیگیشن لگے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بھارت کا جو سیٹیزنشپ ایکٹ ہے وہ بھی میں نے پڑھا ہے اور کانسٹیوشن اگر بھارت اس کے لیے کوئی خصوصی کوئی کلاس نکال کے لے آئے کیونکہ آپ کو پتا ہے بھارتی میڈیا پورے کا پورا بکاہو میڈیا ہے اور وہ مودی کا میڈیا ہے تو اس میں اگر ان کی مرضی سے کوئی چیزیں آ جائیں تو وہ آ جائیں ادھروائیس لیگلی اگر میرٹ پہ یہ میٹر ڈسائیڈ ہو ان چیزوں کے علاوہ تو وہ تو پھر سیمہ اور ہلٹی میٹلی اس کا فیچر آپ کو پتا ہے کہ اس میں پاکستان ہی آنا ہے اور یہاں پہ بھی اس کے لیے جیل ہے اور وہاں پہ بھی اس کے لیے جیل ہے کیونکہ یہ نیپال سے یہاں پہ ایجز تو ہو سکتا ہے اس کو نیپال رپورٹ کر دیں لیکن وہ بھی اس کو دبائی یا پاکستان کریں گے ارٹی میٹلی اس کا یہی ہونا ہے یا پھر کچھ تیسرا ملک اس کو اسائلم دے دے یہ ایک اپشن بن لیکن اگر کوئی تیسرا ملک اس کو اسائلم دیتا ہے تو یہ ایک بڑا بیڈ پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا